بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں ایک بہت ہی مزدار سے آپ کے ساتھ رسپی شیئر کر رہی ہوں دیکھنے میں ہی بہت مزدار لگتے ہیں یہ تو اور کھانے میں بھی بہت ہی مزدار بنے تھے میں بنا رہی ہوں پوٹیٹو کرسپی رول یا کرسپی پوٹیٹو رول یا علو کے کرسپی رول جو آپ اس کو نام دینا چاہیں سب سے پہلے ہم اس کی دو تیار کر لیتے ہیں میں نے ایک کپ میدہ لے لیا ہے اس کو میں نے چھان لیا تھا اب اس کے اندر ہاف ٹی سپون ناما کا شامل کریں گے اور ٹو ٹی بل سپون میں نے اس کے اندر گھی شامل کیا گھی گلازمی ڈالیے گا آئل مٹ ڈالیے گا گھی سے کرسپی بنتے ہیں یہ ڈال کر ہم اس کو اچھی طرح مش کر لیں گے تاکہ گھی جو ہے وہ اچھی طرح مہدیک میں مکس ہو جائے اور جیسے اس کی مٹھی سی بننی شروع ہو جائے تو یہ تیار ہے بلکل اور ہم اس کے اندر تھوڑا تھوڑا سا پانی ڈال کر ہم اس کی سخت سی ڈوڑ گوند لیں گے جب اس موسیقی یا رول کی ڈوڑ گوندیں تو وہ ذرا سخت سی ہوتی ہے اس کے اوپر تھوڑا سا آئی لگا کر ہم اس کو ڈھک دیں گے بیس میٹ کے لئے تقریباً بیس میٹ لازمی رکھیں گا اب اس کی ہم فیلنگ تیار کر لیتے ہیں یہاں پہ میں نے دو آلو لے لیے تھے اس کو میں نے اُبال لیا تھا اب اس کو ہم میش کر رہے ہیں آلو جیسے ہی میش ہوا اب اس کے اندر ہم باقی چیزیں شامل کرتے ہیں ہاں پہ میں نے بندگو بھی کر دو تین ٹی بل سپون ہرہ دھنیا ایک جلے لیتے اس کو قدوکش کر لیا آدھی شملہ میچ اور ایک میڈیم سائس کی میں نے پیاز اس کے اندر شامل کر دی ہے یہاں پہ میں نے چاول کٹا لیا ہے چاٹے بل سپون اگر چاول کٹا نہیں ہے تو آپ اس کے جگہ میدہ یا پھر کن فلار بھی شامل کر سکتے ہیں ہاف ٹی سپون بھنا ہوا کٹا ہوا زیرہ ہاف ٹی سپون چاڑ مسالہ اس سے بہت ذرا چٹ پٹا سے یہ ہماری فیلنگ تیار ہوگی ہاف ٹی سپون کالی میرچوں کا پاودر نمک اپنے ذائقے کے مطابق شامل کر دیجئے گا ہاف ٹی سپون کٹی لال میرچیں اور ون ٹی سپون پیسا ہوا دھنیا ڈال کا ہمیں فیل اچھی ذرا مشکل لیں گے اتنی کہ یہ اس کے اندر کوئی نمی نہیں رہنے چاہیے یہ بلکل فیلنگ تیار ہے یہاں پہ میں نے شاشلی سٹک لے لیے تھوڑا سا ہم مکسٹر لیں گے اس کو گول کریں گے بولسی بنا کر اور دو شاشلی سٹک اس کے اندر ڈال کر ہم اس کا شیخ کباب سا بنا لیں گے یہ دیکھیں گے میں نے شیخ کباب بنا لیا اسی طرح میں باقی سارے بنا لوں گی یہاں پہ میری دو بلکل سیٹ ہو چکی تھی اس کے ہم یا تو چھ پیڑے بنا سکتے ہیں یا پھر آٹھ بھی اس کے پیڑے بنا سکتے ہیں وہ آپ کی اپنی چوائز ہے میں نے اس کے آٹھ پیڑے بنائے تھے اور پھر میں نے اس کو بیل لیا لمبائی میں تھوڑا سا آئل لگا کر ہم نے اس کا خشکہ نیس لگانا بلکل بھی آئل ہاتھوں پر بھی لگانا بیلنے پر بھی لگا کر ہم نے اس کو لمبائی میں بیل لینا ہے یہ بلکل تیار ہو چکا ہے میں نے اس کا نبائی میں بھیل لیا تھا اب اس کے اندر ہم یہ سی کباب سا رکھیں گے اور ہم چھوڑی کی مدد سے آدھے آدھے انچ پر ہم یہاں پہ کٹ لگا لیں گے دونوں طرف ایک طرف میں نے لگا لیے اسی طرح میں باقی دوسری طرف بھی لگا لوں گی اب ایک پٹی اٹھائیں گے اور دوسری طرف اس کے اوپر رکھ دیں گے اسی طرح ایک ایک پٹی اٹھاتے جائیں گے اور دوسری طرف اس کو سیٹ کرتے جائیں گے ہلکا ہلکا سا دبا کر یہ ہمارے رول سے تیار ہو چکے اسی طرح میں باقی سارے رول تیار کر لوں گے یہاں اینڈ میں سے ہم تھوڑا سا کاٹ کر اور اس کو ہم اوپر بالکل سیٹ کر دیں گے ہم نے آئل زیادہ گرم نہیں کرنا ہلکا سا کرم ہونے پر ہم اس کو اس کے اندر رول ڈال کر ہم نے میڈیم سے لو فلیم پر فرائی کرنے ہیں میڈیم سے لو فلیم پر ہم اس کو فرائی کریں گے تو یہ بہت زیادہ کرسپی بنیں گے دونوں طرف سے یہ فرائی ہو چکے ہیں اب اس کو ہم نکالتے ہیں اور اس کی فائنل لوگ آپ کو دکھاتے ہیں اس کو آپ پدینے اور حریدھنی کی بلائتے کے ساتھ یا کیچپ کے ساتھ بھی آپ اس کو سرپ کر سکتے ہیں ریسپی اچھے لگے تو لائک اور شیئر کیجئے گا ہو سکے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور بیل آئک اور ان کو بھی دبا دیجئے گا نیشف دیو ملتے ہیں اللہ حافظ